موسیقی شیئر نو ڈاؤٹ اینیمل کنڈم کا لیڈر ہوتا ہے اور اگر مجھے یا آپ کو بھی ایک سکسیسول لیڈر بننا ہے تو ہمیں لائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے لائن کے پاس سب سے پہلے تو سپیرٹ آف لیڈرشپ ہے اور یہاں پر سپیرٹ کا مطلب ہے ایک لیڈر کا ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ ہی ہوتا ہے جو اسے اس کے فالورز سے الگ کرتا ہے لائن جنگل کا راجہ ہوتا ہے وٹ میرے لیے وہ ایک گریٹ سورس آف انکریجمنٹ ہے اب لیکن بات ہی آ جاتی ہے کہ اس کو آخر ایک گریٹ سورس آف انکریجمنٹ آخر بنائے کیسے اور اس کو فالو کیسے کریں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس بات کو اپنے مرتے دم تک دھیان رکھنا کیونکہ یہ ہمیشہ تمہارے کام آئے گی سب سے پہلی لائن جنگل کا سب سے لمبا جانور نہیں لائن جنگل کا سب سے طاقتور جانور بھی نہیں ہے لائن جنگل کا سب سے بھاری جانور بھی نہیں ہے لائن جنگل کا سمارٹرز جانور بھی نہیں ہے اور پھر بھی جب وہ آتا ہے تو سب بھاگ جاتے ہیں ایک کوٹ ہے جو مجھے کافی پسند ہے اور وہ اس پوائنٹ پر بلکل صحیح فٹ ہوتا ہے اور ایسا صرف اس لیے ہے کیونکہ لیڈرشپ ایک ڈرپوک انسان کو بھی ایک خطرناک اور طاقتور انسان میں بدل دیتی ہے صحیح لیڈرشپ ایک بے وکوف انسان کو فیرلیس بنا دیتی ہے جو کسی سے بھی لڑ سکتا ہے لیڈرشپ میں وہ طاقت ہوتی ہے ایک اچھے لیڈر کی باتوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اگر ڈپریس لوگوں کے کیمپ میں گھر جائے تو بیس منٹ میں ان لوگوں کو انبیلیویبل پاورفل آمیز میں بدل سکتا ہے جوکہ لیڈرشپ سب کچھ تائے کرتی ہے لائن جنگل کا راجہ ہوتا ہے صرف اور صرف اپنے ایٹیٹیوٹ کے قارن لائن کے پاس وہ ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے جو ہر دوسرے اینیمل کو اس سے ڈرنے پہ مجبور کر دیتا اب کوئی بھی کسی کو ڈر آ کے لیڈ نہیں کر سکتا ہمارے کیس میں ڈر کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ ہاتھ ہی لائن کے رسپیکٹ کرتا ہے چیتہ لائن کے رسپیکٹ کرتا ہے جراف لائن کے رسپیکٹ کرتا ہے اب ایسا کیا قارن ہے کہ یہ سب اپنے ایڈیا کے سٹرونگ اینیملز ایک بلی کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہے اور ان سب سوالوں کا جواب ہے ایٹیٹیوٹ ریزمبل کے لیے ایک لائن جب ایک ایلیفنٹ کو دیکھتا ہے تو اس کے مائن میں جو پہلی بات آتی ہے وہ ہوتا ہے لائنج میں اسے کھا سکتا ہوں اور پھر وہ جیسے سوچتا ہے ویسے ہی ایکٹ بھی کرتا ہے اب یہ سوچو کہ ایلیفنٹ زیادہ بڑا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے سٹرونگر ہوتا ہے سمارٹر ہوتا ہے ہیویر ہوتا ہے اور پھر بھی وہ جیسے ہی لائن کو دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک ہی بات آتی ہے اور وہ ہوتی ہے شکاری ہنٹا ایٹیٹیوٹ ہماری سوچ کا ہماری تھنکنگ کا ایک آئینہ ہوتا ہے تمہارے ایٹیٹیوٹ کبھی بھی تمہاری سوچ سے بڑا نہیں ہو سکتا ہمارے ایٹیٹیوٹ آتا ہے ہماری پوزیٹیوٹ تھنکنگ سے یا نیگٹیو تھنکنگ سے یا ہم جیسی بھی سوچ رکھتے ہیں ہمارا ایٹیٹیوٹ ویسا ہی ہو جاتا ہے اس لیے بس ایک بات دھیان رکھنا کہ شیر جنگل کا راجہ صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ ایسا سوچنے کی ہمت رکھتا ہے اور تم بھی تمہاری زندگی میں وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو تم چاہتے ہو لیکن تم کو بس اپنی سوچ کو سٹرونگ کرنا ہوگا اور اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں جائے ہن